یوٹیوب چینل علمی اساسہ پر آپ دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں ملازمین کے لئے اب تک کی بڑی خبر ہیں کہ ویکنڈ پر دفاتر میں غیر حاضری کی کسرت حکومت نے بڑا فیصلہ کر لیا جانیے گا آج کی اس ویڈیو میں جڑے رہی ہے ہمارے یوٹیوب چینل علمی اساسہ کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم و السلام علیہ رسول اللہ علیکم السلام علیکم میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست خرید سے ہوں گے اور زندگی کی حقیقی خوشیوں سے لطف اندوز ہو رہی ہوں گے تو آئیے چلتے ہیں خبر کی تفصیل ویکنڈ ایڈوکیشن دفاتر غیر حاضری کاروائی کا فیصلہ دو ماہ قبل ملازمین غیر حاضری بارے جاری فرست میں مزید افراد کے نشان دہی ایڈوکیشن مانیٹرنگ اتھاریٹی سے تصدیق کرانے کے لئے مدد لی جائے گی ذرائع محکمہ ابتدائی ثانوی اور آلہ ثانوی تعلیم کے دفاتر میں افسران اور مہتائیت ملازمین کی غیر حاضری شیڈول سے کم ڈیوٹی کی شکایت پر کاروائی کا فیصلہ کر لیا گیا ہے ذرائع کے مطابق محکمہ ابتدائی تعلیم کے دفاتر میں افسران اور مہتائیت ملازمین کے حوالے سے ڈیوٹی سے غیر حاضر رہنے اور چھٹی سے قبل دفاتر کو تعلی لگا کر بند کرنے کی شکایات ہیں یہ سلسلہ وزیستہ ایک عرصے سے چل رہا ہے اور ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کے حکام کی جانب سے بار بار کی ہدایات کے باوجود بھی شکایات میں کمی نہیں آ رہی ہے جس کے نتیجے میں محکمہ تعلیم کے ڈائریکٹوریٹ سیکٹریٹ اور زلعی تعلیمی افسران کے درمیان روابط منقطع اور دفاتر میں آنے والے افراد کو مشکلات کا سامنا ہے ذرائع نے بتایا کہ اس بارے میں دو ماہ قبل بھی ایڈوکیشن دفاتر میں ملازمین کی غیر حاضری پر ایک فائرس تجاری کی گئی تھی اور اب مزید افراد کی نشاندہ ہی کی گئی ہے جن کے خلاف ای این ڈی رولز کے تحت کاروائی کی منصوبہ بندی کی گئی ہے ایڈوکیشن دفاتر میں ملازمین کی غیر حاضری سے متعلق ایڈوکیشن مانیٹرنگ آثاریٹی سے بھی تصدیق کرانے کے لیے مدد لی جائے گی یہ تھی تازہ ترین اپ ڈیٹ جس میں ویکنڈ پر ایڈوکیشن دفاتر میں غیر حاضری کا سلسلہ جاری ہے اور حکومت نے غیر حاضری کے اس سلسلے کو روکنے کے لیے ملازمین کے خلاف کاروائی کا فیصلہ کیا ہے اب تک امید ہے کہ اب تک کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی ویڈیو پسند آئے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا تاکہ اس طرح جانے والی ویڈیوز کے لگتار نوٹفکیشنز آپ کو ملتے رہیں اب تک کے لیے اتنے ہی ملتے ہیں نئی ویڈیو نئی اپ ڈیٹ نئی خبر کے ساتھ اپنا خیال رکھئے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو